انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں سنسط سے اس وقت ہی بڑے خبر سنسط کا مونسون سطر پورا ہونے میں اب کیول تین دن کا ہی سمیں باقی ہے او بی سی بل کے نام پر لوگ صبح میں ہنگامے پر تو بریک لگ گیا لیکن راجعہ صبح میں جو ہوا وہ لوگتانترک مریاداؤں کو شرم سار کرنے والا تھا او بی سی بل اور راجعہ صبح میں وپکش کے ہنگامے کے پوری خبر آپ کو دکھائیں گے لیکن اس وقت سنسط سے ہی ایک بڑی خبر آ رہی ہے سنسط میں تھوڑی دیر میں وپکشی نیتاؤں کی بیٹک شروع ہونے والی ہے اور اس بیٹک میں راجعہ صبح لوگ صبح میں وپکشی پارٹیوں کے فلور لیڈرز شامل ہوں گے یہ میٹنگ راجعہ صبح میں وپکش کے نیتا ملک آرجن کھڑکے کے چیمبر میں ہونے والی ہے سنور اتا آنند ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس خبر پر آنند وپکشی پارٹیوں کا کیا رکھ رہا راجعہ صبح میں یہ پوری دنیا نے دیکھا اب جو یہ بیٹک ہو رہی ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے اپنے پہلے ایک بات میں بتا دوں کہ سنسط کا مونسون ستر آج ختم ہو سکتا ہے کیونکہ جو سرکار کا بزنس تھا جو بل تھا وہ لگ بک سبھی بل پارٹ ہو چکے ہیں سوائے او بی سی بل کے چوکی آج راجعہ صبح میں پارٹ کر لیا جائے گا اور رہی بات وپکش کی میٹنگ کی تو لوگ صبح اور راجعہ صبح کے جو فلور لیڈرز ہیں وہ اس بیٹک کے موجود ہیں ملک آجن کھڑکے اس بیٹک کے ادخشتہ کر رہے ہیں او بی سی بل کو لے کر راجعہ صبح میں وپکش کی کیا رن نیتی رہے گی اس کو فائنلائز کیا جا رہا ہے کہ او بی سی بل کا بھی وپکش دیروت تو نہیں کرے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ کس طرح سے وپکش جو ہے او بی سی بل پر کیند سرکار کو بی جی پی اور کس طرح سے کٹ گرے مخلا کیا جائے کیسے اس کے نشانہ ساتھا جائے اس کو لے کر ایک جوائنڈ رن نیتی وپکش کیتا ہے ہوگی کیونکہ وپکش یہ کوشی چاہی ہے کہ بھلے یہ بل کیند سرکار لا رہی ہو لیکن اس کا کریڑٹ جو ہے بی جے پی یا کیند سرکار کو اس طرفہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس بل کو پارت کرانے میں وپکش کے اور وپکش کے سانسوں کی بھی بھونکار رہے گی اور یہی وجہ ہے کہ وپکش اب جڑتی تیار کر رہا ہے کہ کیسے او بی سی بل پر کیند سرکار کو گھیڑا جائے جی اور اب ہم اسی خبر کو آگے وفتار سے بتاتے ہیں کی کل کی تاریخ میں آخر ہوا کیا او بی سی بل کی بات ہوگی اس بل کو آج راجسوا میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے لوگ سوا میں او بی سی بل سروزمتی سپارت ہو گیا پکش میں 385 ووٹ پڑے جبکہ وپکش میں ایک بھی ووٹ نہیں پڑا اس بل کے ذریعے راجیوں کو او بی سی کے لسٹنگ آدھکار ملے گا اس کے لئے سمویدھان کی 127 سوہ سنشودھن بھی کیا جا رہا ہے مدہ او بی سی کا ہے جو بڑا ووٹ بینک ہے ایسے میں سرکار کے ہر قدم کا ویروت کرنے والی وپکشی پارٹیاں بھی اس بل کے سمرتن میں ہیں پہلی بار سارتک چرچہ سننے کو مل پائی جیسے ہی مدہ او بی سی بل کا تھا راجسوا میں او بی سی بل پیش ہونے سے پہلے سماجوا دی پارٹی نے بڑی مانگ کی رام گوپال یادف نے اس بل کے ساتھ جاتی جنگڑنا کی مانگ بھی کی ایک کاسٹ سینسس کے بغیر اس بل کا کوئی ارث نہیں ہے لوگوں کوئی لاب ہونے والا نہیں سچ بات یہ ہے ہم سب سمرتن تو کر رہے ہیں کیونکہ راجنیتیک دست سے ہی لائے گیا لیکن آپ جانتے ہو یہ لوگو سات آٹھ پرسنٹ آبادی نئی او بی سی میں جوڑ دی جائے گی اور ریجربیشن ستہ سی پرسنٹ رہے گا تو جو ابھی او بی سی ہیں باستم میں ان کا گھٹے گا کی نہیں ہے اس سے گھٹے گا اس لئے کیپ بڑھنا چاہیے اور کاسٹ سینسس ہونا چاہیے تابق معلوم پڑے کہ کون بیک بارڈ ہے کون نہیں بیک بارڈ ہے اس بل کے پکچ میں ہیں اور ہماری پارٹی کی مکہ بہن مایتی جی نے اس بات کا سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پاس کرانے کے لئے اس کے پکچ در میں اور کل جس طرح سے سرن میں ہنگامہ ہوا جس طرح سے کیبل پر چھت کے خائلے پھیکی گئے اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے دیکھیں ہم لوگ کی پارٹی جو ہے ڈسپلنٹ پارٹی ہے ہم لوگ کی پارٹی ان سب چیزوں میں نہیں لگتی کبھی بھی ہم لوگوں نے اس طرح کارے نہیں کیا اور نہیں آگے کرنے کا کام کبھی ہم لوگ کریں گے ہم لوگ اپنی پارٹی کے بارے ہم کہہ سکتے ہیں بپکش کے بارے ہم بپکش سے پوچھیا ہمارے کامر نے کل جس طرح سے سردن میں ہوا ڑکس کریٹ کیا گیا اس کو لے کر آلوچنا کی ہے بپکش کی اور کہا ہے کہ جس طرح سے پرٹاپ سن بازوانے چیئر پر کھڑے ہو کر پھائیلے فے گی تو سنسد یہ مریادہ کا اُلنگ ہے ظاہر ہے کہ سنسد میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کی آگر بھومی کہ پکش میں نہ کھڑا ہوں لیکن اس کی پریشت بھومی بہت آوشک ہے تو مر صاحب تو کرشی منتری ہے وہ کونسی باتچیت کر رہے ہیں نوے مہین میں کسان آندولن پرویش کر گیا ہے وہ کونسی گریمہ کا نروہن کر رہے ہیں آئینہ دیکھنا چاہیے جو ہوا وہ کتائی اُچھت نہیں تھا لیکن جو ہو رہا ہے ہمارے کسانوں کے ساتھ وہ کتائی گراہ لیں لوگ سوامی اُبی سی بل کا ساری پاتچی نے سمرتن کیا بینہ ہنگامہ چرچہ بھی پوری ہوئے بل بھی پارت ہوا لیکن راج سوامی جو ہوا وہ سنسدی اتحاس میں بہت شرم ناغ کانگریس کے سانسا ٹیبل پر چڑھ گئے نارے بازی کی چیئرمن کے آسن کی طرف کتابیں تک پھی یہ سب کیا کانگریس کے پرتاب سنگھ باجوا نے باجوا پنجاب سے آتے ہیں جہاں کرشی کانون ایک چناوی مددہ ہے کسانوں کے نام پر آم آدھی پارٹی کو بھی پنجاب میں چناوی فائدے کی امید ہے ایسی میں ان کے ساتھ سچ سنجیل سنگھ کہاں پیچھے رہنے والے تھے سنجیل سنگھ بھی ٹیبل پر چڑھ گئے جم کر نارے بازی کی ہنگامہ کرنے والوں میں کانگریس کے دیپیندرو ہوتا بھی شامل تھے مپکش کے اس ہنگامے کا بقاعدہ موبائل سے ویڈیو بنایا گیا ٹی ایم سی کے دریک او برائن نے ویڈیو کو ٹویٹر پر اپلوڈ کیا ٹی پیچھے ٹی پیچھے ٹی پیچھے ٹی پیچھے موسیقی 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 پرطاب سنگھ باجوہ نے جو کیا انہیں اس کا کوئی ملال نہیں ہے لیکن دیش نے جو دیکھا اسے یہ افضاف ہے مریادہ کی لکشمن رکھا ٹوٹی ایسے میں بی جی پی ان سانسدوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کر رہی ہے ہمارے پاس راستہ کیا ہے جو بھی ہمارے پاس راستہ سا ہم نے اکتیار کیا اور کرتے رہیں گے یہ کہہ رہے گا کہ جو ٹیبل پہ چڑھے گے کتابیں کھٹیا پڑھے تھا وہ بھائی ٹیبل بھی اپنے ہی ہیں کتابیں بھی اپنی ہیں جب ٹیبل ہی ہمارا ہے کتابیں بھی ماری ہیں تو کیا اس میں غلط ہے سو پرسنٹ کریں وہ خوشی سے کریں ہم ہر اپنی قربانی دینے کے لیے کسانوں کے لیے تیار ہیں یہ تو بہت چھوٹی بات چلنا چاہیے کہ یہ کیا ویوہر ہے آمادبی پارٹی کے نیتا سنجھر سنگھ کو بھی کوئی افسوس نہیں ہے کہ وہ اپنی حرکت کو جائز ہی ٹھہرا رہے ہیں لیکن سرکار کا کہنا ہے کہ آمادبی پارٹی کو کسانوں کی کوئی چنتہ نہیں ہے صرف آپ اسی پر چرچہ کرائیے کہ کالا قانون واپس کیسے ہوگا اور کوئی بات نہیں ہوگی یہاں چرچہ کی نوتنکی ہوگی اگر یہاں ڈرامے باجی ہوگی میں اس کا ویروت کروں گا ڈرامے باجی نہیں چلے گی یہ سنسط کو مجا کا آپ نے بنا رکھا ہے جو آپ لوگوں نے ویروت کیا ٹیول پہ چڑھ گئے کتابیں فیکی آپ لوگوں نے بلکل صحیح کیا ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح کیا جو سرکار اس دیس کے کسانوں کو لاتھیوں سے پیٹتی ہے کتیلے تارگارتی ہے جمین میں ان کسانوں کے لیے اس سرکار کے خلاف جو بھی ہم نے کیا بلکل صحیح کیا سو پرسنٹ کیا اور کم کیا اسے زیادہ کرنا چاہیے آپ پارٹی کے مند میں کسانوں کے لیے جراسہ بھی اسطحان ہوتا گرسی کے بارے میں جراسی بھی چنتہ ہوتی تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ اپنے سجھاؤ رکھتے ویچار کرتے اگر آوشک ہوتا تو سرکار کی آلوچنا کرتے ہم آلوچنا سننے کے لیے بھی تیار تھے سجھاؤ سننے کے لیے بھی تیار تھے اور ان سجھاؤ کے آدھار پر نیتی میں اگر کچھ آوشک سدھار کرنا ہے تو اس کے لیے بھی بھارت سرکار ہمیشہ کھولی رہی ہے ہنگامہ کرنے اور ٹیبل پر چھنے والے سانسدوں میں کانگریس کے دیپیندرہ ہوتا بھی تھے لیکن وہ بھی اپنے ویروت کو واجب ٹھہرا رہے ہیں جب سرکار نے تین ہفتے تک کسان کی بات نہیں سنی تین ہفتے کیوں نو مہینے سے کسان کی بات نہیں سنی پانچ سو پانچ سو کسانوں کی جان کربان ہو گئی اس کے بعد بھی اگر اس دیش کی صدر میں کسان کی آواز رکھنے کی اجازت ہمیں پورے پورے سطر میں نہیں ملے گی اس کے بعد جلے پہ نمک چھڑکا جائے گا اور کسان کی آرڈ میں کوئی اور کسی اور وشے پہ چرچہ ہو جائے گی کسان کی جو مول بات ہے تین کانونوں کی ان کے اس بات میں چرچہ نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں سمجھا ویپکش پوری طریقے سے ایک جھٹا سے کسان کے ساتھ آگے کھڑا ہوگا ڈیسک پر چڑھے باجوانی چیئر کی طرف اپنی رول بوک اچھالتی آب آدمی پارٹی کے فانسفت سنجھر سنگھ بھی اس دوران ٹیبل پر بیٹھے رہے ٹی ایم سی کی ڈریک اور برائن نے یہ پورا ویڈیو شیئر کیا سمارتہ آنند ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کرشی سمسیاؤں کو لے کر سمادھان کی مانگ اگر ویپکش کر رہا ہے تو یہ مانگ غلط نہیں ہے لیکن جو ویپکش نے کیا کیا یہ ٹھیک تھا ویپکش کا اپتیس بات کو لے کر تھے کہ جو ویشہ تھا الف کالی چرچہ کا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ چرچ پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اسے ہی چینج کر رہا اور کالے کانونوں کو واپس کیسے لیا جا سکتا ہے اس ویشہ پر چرچہ کر رہی ہے اس پہ ابھی بات شروع ہو رہی تھی تب ہی ویپکش کے سانسے دار گئے کہ اب چرچہ مت کر رہی ہے تینوں کرشی کانونوں کو واپس لیا جائے کیونکہ کالے کرشی کانون ہے جس کے چلتے کسان جو ہے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی بیچ میں تورنٹ جو سنجے سنجھ یوگیا وادی پاتے کے سانسد ہیں وہ جو ریپورٹرز ڈیسک ہوتی ہے جہاں پر جاسترہ سچوالے کے تمام جو عدکاری پیٹھتے ہیں جہاں رول بک اور جو نہیں ہے مالی رکھنے تیبل پہ وہ چڑھ گئے اور وہ لگے وہاں پہ تالی بجانا ہے اس سے ان کو دیکھ کے ہی پرداب سنجھ باجوا جو کانگریس کے نیتا ہے وہ بھی تیبل پہ چڑھ گئے دنے ایفیسوم جو بھی تیٹیائی کے سانسد ہے وہ بھی چڑھ گئے دیتندر ہوتا کانگریس کے نیتا ہے ابھی تک ان پر کیا کاروائی کی گئی ہے آنند یہ دیکھیں سرکار کا لکھ تو کھلا ہے کہ ان پر کاروائی ہونے چاہے لیکن ایک دوسری جو سرکار کے ایک اور بچار ہے کہ اگر ان پر کاروائی کرتے ہیں تو ان کو ایک طرح سے کسانوں کا ایک خود ہی چاہتے ہیں کر کے جس منصہ سے انہوں نے کیا ہے اس کو عملی جامعہ پہنایا جاتا ہے ایسے میں سرکار فیلال بکار کر رہے ہیں کسیوں نے اس مجھے کو تھنڈے بسی میں ڈال دیا جائے کیونکہ پوری سماؤنا ہے کہ محصول سطر آج ہی ختم ہو جائے گا اور ایسے میں سرکار نہیں چاہتے کہ یہ دن کے لیے کو سچویں سنسد سے اس وقت یہ ایک اور بڑی خبر سنسد میں ویبخش کی بیٹک شروع ہو چکی ہے اس میں کانگریس کے نیتا راہل گاندھی بھی موجود ہیں ویبخشی دلوں کے جتنے بھی فلور میمبرز ہیں ان کی یہ میٹنگ ہے اور اب ویبخش کی بیٹک میں راہل گاندھی بھی موجود ہیں سنسد میں کام زیادہ ہوا یا شور زیادہ ہوا یہ پوری جنتہ نے دیکھا آنند ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آنند اب ایجنڈا کیا ہے ویبخش کا آپ تو جانکالی دے رہے ہیں کہ یہ بھی سمبھاونا ہے کہ آج ہی مونسون فتر کا آخری دن گھوشت کر دیا جائے بھی دلکل اور جائے تو پھر ویبخش بھی چاہتا ہے کہ آج سنسد کے مونسون فتر کے آخری دن کم زکم سرکار کو پوری طاقت سے گھیرا جا اس لئے جوائنڈرنی کی دونوں صدروں کے جو نیتا ہے وہ بنا رہے ہیں اور اس لئے راہل گاندھی بھی اس بیٹک میں پہنچے ہیں اور سب سے اہم جو مدہ ان کے سامنے ہیں کہ او بیسی بیل جو کے راسترم جس پہ آج ہرچہ ہوگے اس میں کیسے سرکار کو کھیتا ہے اور ساتھی ساتھ سرکار کو ایک طرفہ اس بل کا خریدٹ نہیں لینے دینا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے سمع ہوگا کہ لگاتات تمام لوگ سمع میں بھی اور راسترم میں جو پارٹی کی جو نیتا ہے وہ مانگ کریں گے جاتی جنگرنہ کرائی جائے صرف او بیسی سوٹھی راجیوں کو بنانے کا ادھکار دے کر او بیسی سمع سے بھلا نہیں ہو سکتا ساتھی سا جاتی جنگرنہ کرائی جائے کون کون سے پارٹی کے فلور ڈیڈرز اس میں موجود ہیں یہ دیکھیں لگ بھک چودر سے پندر جو بھکشی پارٹیاں ہیں اور خاص طرح جو پرمک پارٹیاں ہیں کانگریس، تیمسی، سمجھواجی پارٹی آم آدمی پارٹی لگ بھک چودر سے پندر سو بھکشی جو پارٹیاں ان کے جو نیتا ہیں جو فلور ڈیڈر ہیں روپسو اور آسفا کے وہ اس بیتھیک میں موجود ہیں جی اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ